ہم لوگ بات کریں گے ہم نے بات کیا کہ ایک اچھے سیویل سرونٹ یا بیروکریٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہے کیا اس کیا اس کے الیکشن ہیں آج ہم لوگ بات کریں کہ ساکشاتکار کی تیاری کے دوران ہمارا فوکل پوائنٹس کیا ہے کن کن باتوں پر ہم لوگ کو فوکس کرنا ہے چونکہ ابھی سمیہ ہے اور ہم لوگ اسی سام آگے بڑھ رہے ہیں تیاری بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں کی نہیں کر رہے ہیں تو ساکشاتکار کی تیاری کے دوران کن کن باتوں پر ہم لوگ کو فوکس کرنا ہے دھیان دینا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے مطلب مکھے بندو پوکل پوائنٹس کیا کیا مکھے بندو ہونے چاہیے تیاری کے دوران پہلا ہے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈنگ نیوز پیپرس جو سماچار پتر ہیں ان کا جروع سٹڈی کیجئے کیونکہ پرائے کیا ہوتا ہے جہاں آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو اس سمیہ کے جو برننگ ٹاپکس ہوتے ہیں اسی سے پرسط پوچھے جاتے ہیں اب اس سے آپ لوگ ڈیلی نیوز پیپر پڑھئے اور دیکھیں کہ کون کانسا ٹاپکس جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے برننگ ٹاپکس ہے چاہے وہ چھتری ہو چاہے وہ راشتی ہو چاہے وہ انتراشتی ہو اور پرائے کیا ہوتا ہے جب انٹرویو بندو آپ جائے گا تو اس دن کا جو ہیڈ لائنس ہوتا ہے اسی سے پرسط پوچھے اس لیے جس دن آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس دن آپ کتنا بھی بیس کیوں نہیں ہوں پیپر کا ہیڈ لائنس سے رو پڑھ لیجئے جو ایمپورٹنٹ ڈیوز پیپر سے مکھے ہیں پرباد کور ہے ہندوستان ہے کیونکہ ہاتھ پہ وہی رہتا ہے جو انٹرویوورز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہی پیپر ہوتا ہے اس پر ہیڈ لائنس ہوتا ہے اس سے سیلیٹڈ آپ سے پرسط پوچھتے ہیں یا یہ پوچھ دیتے ہیں کہ آج کا مکھ سمچار کیا ہے صرف یہ دیکھنے کے لئے آپ کتنا آویر ہے کتنا کنسس ہے تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اور اگر جرورت پڑھے تو انٹرنیٹ کا بھی سہارہ لیجئے جو برننگ ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سٹڈی کیجئے جیسے ابھی جو جو ایسو چل رہے ہیں اس کا تو ایک تھوڑو سٹڈی ہونا ہی چاہیے بریٹس ساسنکال کے تین جو کانون ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے مکھ بیسے ستا کیا تھی ان کانونوں میں دنڈ پر ادھیک فوکس ہوتا تھا اب ہے نیائے پر زیادہ بل ہے تو کون کون سے ایمپورٹنٹ اس کے بندو ہیں پوائنٹس ہیں ریپلیسمنٹ کیا کیا ہے یہ جب دیکھیں ابھی ستیاری کریں اس کے بعد ہم لوگ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈنگ نیوز پیپرس دوسرا ہے مینس کے وشہوں کا ادھین مینس میں جو لائنگویج اور ریٹریچر ہے مال یہ آپ نے کھوٹا بھاسا چنہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بیسک نولیج رکھئے کون کون سے اس کے موکھے ساہدکار ہے اکاد قبیتہ اکاد کہانی اکاد کھوٹا ہی کیوں چونہ اگر اترے چھوٹا ناپور چھتر سے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے میری تو آسا ہے وہاں ماتری بھرس لیکن آپ رانچی سے بیلونگ کرتے ہیں خوٹا چونہ ہیں تو یہ پرس جرور پوچھا ہے اس کے لئے تیار رکھنا ہے ٹھیک ہے میں اس چھتر سے ہوں لیکن ندھکان سبھے راچی بھی رہتی ہوں رہتا ہوں موروبر کیا ہے کہ اس وشاہ کو لے کر سفل ہونے والے لوگوں کی سنکھیں زیادہ ہیں امانداری سے قبول کرنا چاہیے نیچول آنسر اب کوئی کوئی دیگت نہیں ہے بتاتے نہ ہے تو مینس کے وشاہوں کا ادھیان چاہے وہ لینگویج اور لیٹریچر ہو بھاسا سائیت ہو یا پھر جو چار اور جی ایس پیپرز ہیں کچھ نہیں ہے مونیٹری پولیسی کیا ہے پوچھا سکتا ہے فسکل پولیسی کیا ہے بینک ریٹ کیا ہے ریپو ریٹ کیا ہے تو ایک اکلائن جی ڈی پی کس کو کہتے ہیں ڈیٹل نہیں پڑھنا ہے کھلے اس کا سنوپسس بنا کے ایک اکلائن کا پریباسہ ایک دیماغ میں رہنا چاہیے جائیں گے یہ تو ہم لوگ neck جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بلکل ہم نے پوچھے جائے لیکن سب سے نہیں پوچھا جائیں گے بھی نہیں کسی نہ کسی سے پوچھے جائیں گے یہ تیہ ہے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے ان سے سب کچھ اس سے پوچھ لیا جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی سے پوچھ لیا جائے بلکل سمیدھان کس کو کرتے ہیں پرستانا کیا ہے emergency کیا ہے مرمز کیا ہے انٹرنل امرجنسے کیا ہے چونکہ اسی کو لے کر کے بیواد ہوا پرلیمنٹ کیا ہے کر لیجیے گا لائن ایجنسی کس کو بولتے ہیں اسٹارف ایجنسی کس کو بولتے ہیں ہمارے پرپورمنس بجٹ کیا ہے لائن آئٹم بجٹ کیا ہے آؤٹکم بجٹ کیا ہے جیرو بجٹ کیا ہے بگت برسوں کے بجٹ کا ملینگنم کیے بغیر نئے سیرے سے بجٹ کی بجٹ کا نرمان جیرو بیسٹ بجٹی یہ کہاں سا آیا کنسپٹ کون دیا تھا ناٹ مور دن دیٹ تو ان سب چیزوں پر آپ کو فوکس کر دیتا ہے سیلیورس کو لیجیے اور بیٹھ کر کے دو دو لائن میں بنا لیجیے وہ جو دو ہزار میں جو ٹاپک ہے اس کو دو لائن میں کرنا ہے باقی چیزیں آپ جان رہے ہیں نہیں بھی جان نہیں گا تو کوئی فرض نہیں فرقنے پڑتا ہے آپ اگر بیسکس بتا دے رہے ہیں تو باقی چیزیں وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں وہاں آپ کے نالج کا ٹیسٹ ہے نہیں لیکن نالج بھی دیکھا جائے گا صرف نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن نالج کا بھی ٹیسٹ ہے کلیر ہے تو یہ چارج اس پیپر اور لینگویج اور لیٹریچر اس کا ایبسٹریکٹ اس کا ایک سارانس بنایا ہے یہ سمیہ نہیں لے گا چونکہ ہم لوگ ابھی ریسنٹل میں نے کیا مستندیا ہے تو سبجیت دماغ میں ہے تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا آپ کے یو جی اینڈ پی جی آپ نے جو اچنا تک کیا ہے اور آپ نے جو پوشٹ گیجوٹ کیا ہے اس میں جو آپ کے سبجیکٹ یہ سبجیکٹ کا مول ہوتا دین بیسک اسٹڈی کیونکہ پوشتا ہی ہے کہ آپ نے گریشن کے سبجیکٹ میں کیا ہے آپ جب سبجیکٹ بولیں گے تو کچھ بیسک پرسنوں سے آ جائیں گے بہت ٹیٹل نہیں جانا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم بلینک ہوئی اس میں بلینک نہیں رہنا ہے تو یہ امپورٹن چیز ہے جن کا جو بھی سہ ہے گریشن میں اس کی تیاری پراغم کریں بگر اترکت بھی لم کیے ہوئے بگر ٹھیک ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے سفت امیدوار جو سیکسس پول کنڈیٹس ہیں پچوہ میں چھٹھا میں ساتوہ میں اس میں سیلیکشن کیجئے گا کہ آپ میں لائک پون ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا کسی کے پیچھے مد بھاگیے گا سیکسس پول کنڈیٹس سپل امیدوار جو ایکسپورٹ ہے اور پھر سیجنڈ بیوروکریکٹ سیجنڈ مطلب سیجنڈ بیوروکریکٹ سیجنڈ مطلب جو کافی انہوں بھی ہیں ان سے سمپرک کیجئے اور ان سے ٹیپس لیجئے ہم نے سیجنڈ بیوروکریکٹ کا نام اس لئے رہا ہے کہ ان سے آپ اگر پرشاشن سے سمدھیت کوئی آپ کے مند میں سندے ہے ایڈمیسٹریشن سے ریلیٹڈ کوئی پرشن ہے آپ کے مند میں اور سندے ہے تو ایسے سیجنڈ بیوروکریکٹ سے جب آپ ملیے گا تو آپ کا وہ سندے دور ہو جائے گا تو جرور جو سیجنڈ بیوروکریکٹس ہیں جو انہوں بھی بیوروکریکٹس مطلب لوکرسہ تو جو سیجن بیوروکریکٹس ہیں ان سے جرور ملیے من میں کوئی سندے ہے پرشاشن سے سمدھیت تو ان سے جانیے they will better explain کیونکہ they have long term experiences large experiences اور وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو سیجن بیوروکریکٹ ہوتا ہے وہ چونکہ ڈیفرینٹ انٹرویوز میں جاتے ہیں انٹرویو لینے تو وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ساکشاتکار میں جو پرشن پوچھے جائیں گے وہ کس طرح پوچھے جائیں گے what types of questions can be raised in the interview they will better explain اور پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا جو اتر ہے وہ کیسے سنتلت ہونا چاہیے آپ جب انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کا آنسر موڈریٹ ہونا چاہیے ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے انٹرویو میں آپ کا approach برابر آپ کا behavior سنتلت ہو بہیوار سنتلت ہو جو آپ کا behavior pattern ہے وہ balanced ہونا چاہیے اور moreover آپ کا اتر بھی balanced ہونا چاہیے اور practical approach پر best ہونا چاہیے ideology best نہیں ہونا چاہیے practical approach آپ کو یہ ساری چیز ہے یہ سارا گائلنس you can get it from جو from the candidates who have been selected in the previous JPS examination اور اوڈر civil service examination moreover experts can also give you appropriate guidance moreover seasoned bureaucrats can explain you the questions related to administration تو یہ ساری چیزیں کے لیے آپ ضرور سمپر کیجئے لیکن بہت لوگوں سے نہیں کرنا ہے اس کا قضاپی ارث نہیں ہے جو 326 لوگ پیچھلے ایک جام میں پاس کیے اور سب کے پیچھے جام میں بھاگنے لگیے جو سمپرک میں ہے اور جو لگتا ہے کہ ان میں ورث ہے کیونکہ سیلیکشن ہو جاتا ہے لیکن بہت لوگ ورث وائل نہیں ہوتے ہیں سیلیکشن تو ہو جاتا ہے ایک پیٹرن ہے اس پر آپ کانفرمیٹی اسٹیبلیس کی آپ سیلیکٹ ہو گئے لیکن دوبارہ اسی پیٹرن پر آپ کانفرمیٹی اسٹیبلیس کر پائے گا یہ بھی ڈاؤٹ فول رہتا ہے اسے پیٹران لگے ہمارے اندر بہت میریٹھ بھی تو ہمارے اندر نمائی ہم stubborn ہمارے اندر بہت میریٹ تھا تائلینٹ تھا اور اسی کا آدھار پر ہم سیلیکٹ ہو ہے تو تو اسے ہمارے کہ میں ورث بہتا ہم اندر تھا تو ت vineبید صور پیٹرن طابت ہے ہے ان لیس انتیل یور ڈیسٹینی فیور سیو آپ یو کانوٹ گیٹ سیکسس این این ایگرمشن بھاگ آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو پاس تو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ریٹین ایگرمشن میں ان کا پرپورنس بہت اچھا رہا ہو انٹرو میں کم نمبر بھی ہے تو سیلیکٹ ہو گئے کیونکہ دونوں کا اگریٹ ہوتا ہے لیکن سب کے پیشن ہی بھاگنا ہے ہم تو دیکھتے ہیں بچے جیسے ہی ریزلٹ آئے گا یہاں بھی موقع دنیا آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں ہم بول رہا ہے کہ اس کا اتر یہ نہیں ہوگا وہ لے گا نہیں اس کو اتر یہ بچوں کا موک انٹریو لیے ہوں گے ہزاروں کا ایک سمجھ تھا کہ ہم اکیلا ہی تھے یہاں راچی میں ہزار ہزار بچے پاس کرتے تھے اور سب آ جاتے تھے موک کے لیے صوبہ چھے بجے سٹارٹ ہوتا تھا تو دس بج رات کو 11 بج رات تک کنکلوڈ ہوتا تھا اور یہ روز چلتا تھا اور تین تین بورڈ بنا کر گئے تو نشی طور پر جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کو ہم انہوں نے دیا موک انٹریو ان سے ہمارے پاس تو ایکسپرینس زیادہ ہے اور نو ڈاؤٹ نولیج بھی زیادہ ہوگا کیونکہ نولیج جو ہے اکیوملیٹیو ان نیچر ہے آپ جتنا پڑھئے گا نولیج آپ پر اتنے ہی زیادہ انہانس ہوگا اگر وہ تو ایک سمیت پڑھ کر کے سیلیکٹسن ہو گیا ان کا جوب میں چلے گیا مگر ہم تو لگاتار ہم پتھن پارٹن میں لگے ہوئے ہیں تو بہت لوگوں کے پیشے بھاگنے کی جرورت نہیں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھاگتے رہے گا دن بھر ایک موک وہاں بھی دے لیتے ہیں ایک موک وہاں بھی دے لیتے ہیں یہ پی ٹی میں بھی ہم لوگ یہ بات بولتے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے میں میں بھی آپ دیکھ لیا ہوں گے جہاں تہاں جو چل چلا یہ بجار میں سب کو خبر آتا ہے میڈیکل اور ایڈوکیشن آج دونوں جھن ڈھندہ ہو گیا ہے یہ پروفیشن نہیں ہے یہ بجنس ہے بیشا اور بیوسائے میں انتر ہوتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے دیکھئے اس کا انفرسٹرکٹر دیکھئے آپ حیران رہا ہو جائیے گا کیسے گلوبلائزشن کے بعد آرتھک شدھار کے بعد کیسے یہ چینج آیا اور وہ روپیہ کا انفرسٹرکٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے آپ جیسے جائیے گا آپ کو لے گا بہت بڑا ڈاکٹر ہے نہیں ہی ہم کل گئے تھے ایک ڈیوروڈوجس سے نام نہیں لے رہے ہیں کیا آلیسان بھنگلہ ہے ایک کارڈیولوجس کے پاس بھی ہم گئے تھے ان کا بھی دیکھے کوئی حال ہے خالی دھندہ ہم نام نہیں لنا چاہ رہے ہیں پہلے کے ڈاکٹر کو دیکھتے تھے ایک ٹھو پرانا گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک روم میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتا تھا کیوں یہ پلس اور آنکھ اور جیو اور سٹک ٹریٹیٹیمنٹ سٹک ٹیگنوسٹس آج تو ہے کہ جائیے پہلے دس زہر کا ٹیسٹ کروائیے اور سمیں کمیشن ہے وہ ٹیسٹ بھی سارا لیب کھول کے بیٹھے ہوا اپنے گھر میں تو بہت بہتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے سیلیکٹ کر لیے کسی پارٹیکولر کو جو لگتا ہے کہ ان کے اندر ورث ہے اور پھر اکورٹنگلی ان سے سلا لیے اس کے بعد ہے نیش جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا پاچھوہ نمبر میں ہم لوگ دیکھیں گے گوڑ کنسٹریشن دیکھیں گوڑ کنسٹریشن اور میڈیٹیشن اک آگرطہ اور دھیان اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کے سامنے میں میڈیٹیشن کے لیے گوڑ کنسٹریشن کے لیے بلاتا ہے یوگا پرتی دین یوگا ایسے بھی ہیلتھ اچھا ہوگا اور میڈیٹیشن کیجئے شانت چیتھو کر کے جو آلوکک سکتے اس کو یاد کیجئے گوڑ کو بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ریلیجن کا کوئی سائنٹیفک ایکسپلینشن نہیں ہوتا ہے لیکن آستھا اور آنترک شکتی کو بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ آپ کو اندر سے انٹرنل سترینکھ دیتا ہے آپ کے مورال کو ہائی کر دیتا ہے ایلیویٹ کرتا ہے تو ابھی سے ہی تھوڑا آئی سولیٹ ہو کے تھوڑا بیٹھے تھوڑا چندن کیے تھوڑا منند کیے جو سوپر نیچول پاور ہے اس کو تھوڑا یاد کیے رے کیے تو اسے کیا ہوگا جو مینٹرل سٹرینکھ ہے مان سکھ سکتے ہو جو بڑسٹ ہوگی اور یہ بولا آتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو بلکل شانت جت رہیے ہم نے کہا تھا کہ آج بیشو کا سب سے مہان کرکیٹر کون ہے ان کا پوپ نام ہی ہے کیپٹن پول اور ویشم پریشتی میں آپ دیکھیں میچ جیت کر گیا جاتے تھے وہ کبھی ایگریشن فیلڈ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ایگریشن فیلڈ میں کیا فیلڈ کے باہر بھی نہیں کسی طرح کا کوئی کانٹرو بھرسی دھونی جی کے ساتھ نہیں ہوا ہے اس تک اور وہ ٹیم سپلیٹ سے کام کرتے تھے انڈیویجولی سٹک نہیں تھے اپنے لئے نہیں کھیلتے تھے he played for the nation for the country تو میڈیٹیشن اور یوگا یہ دو چیز بہتر آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد ہے چھد مساکشاتکار جو لوگ لیٹس آئے ہیں ان کے لئے یہ یوٹیوب پر ڈلا جائے گا کل والا بھی ڈال دیا گیا ہے موک انٹرو دیکھیں موک انٹرویو کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے چار پانچ کا ایک گروپ بنائیے ٹھیک ہے اور کرن وائج اس میں سے ایک ایک کو بیٹھ آئیے اور آپ اس کا انٹرویوار ہو جائیے چار کا گروپ بنائیے یہ تین لوگ بیٹھ گئے ایک کو بلا لیے پھر اس کو بیٹھا دیئے وہاں پھر دوسرے کو وہاں بھیج دیئے تو موک انٹرویو کے لئے گروپ فارمیشن سموہ بنائیے اور تیاری کیجئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی تب کیا ہوگا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ویک پوائنٹ سے وہ کیا کیا ہے آپ سے جب پوچھا جائے گا اور وائلڈ کوششن پوچھئے کسی فیکس پیٹر پر نہیں کہیں سے اٹھا کے کچھ بھی تو ایک تو ہے کہ اس کا جو کممکنیکیشن ایویلیٹی ہے وہ ڈیولپ کرے گا جو بولنا ہے بہت لوگوں کو دیکھتا ہے انٹرو وارٹ ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا ہے بول ہی نہیں پاتا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا ایکسٹرو وارٹ ہونے لے گا وہ تو کبنیکیشن اسکیل اسکیل اسکا کیا ہوگا ڈیولپ کرے گا نشت طور پر سم پریشنی ہے چھمتہ اسکی بکسٹ ہوگی چار کا گروپ بنا لیجئے یا تین کا ہی بنا لیجئے دو ادھر بیٹھئے دو انٹرو وارس ہو جائیے اور ایک کو انٹرو وی بنا دیجئے جن جن آسپیکس پر ہم نے کہا ہے کہ پرس پوچھا جا سکتا ہے اسی آسپیکس پر پوچھنا سو کیجئے آپ پرساسک سے وہ میں کیوں بانا چاہتے ہیں اتنا دن پہلے آپ نے گریشون کیا آپ تک کیا کر رہے تھے جو سامانے پرسن ہوتا ہے آپ ہی کو کیوں سیلیکٹ کیا جائے اتنا بڑا crowd ہے اس میں آپ ہی کو کیوں سیلیکٹ کیا جائے آپ میں وہ کونسی بیسیس بات ہے کہ باتیں ہیں اسپیسل ایٹریبیوٹ تھا کہ آپ ہی کو سیلیکٹ کر لیا جائے بتانا ہے جو بیروکریٹس کا ایک آئیڈیل بیروکریٹس کا جو لکشہ نہ بتا ہے بتانا ہے میں سمیدن سویل ہوں میں سمجھدار ہوں سنسیبل ہوں سنسیٹیو ہوں کوئی بھی کام دیا جاتا ہے تو میں اس کو تدپڑتا کے ساتھ کرتا ہوں جمداری سمجھتا ہوں اپنا گھر میں پریوار میں سماج میں انساست ہوں سنسیر ہوں آپ پرسنوں کا کیسے جانے کہ آپ یہ سب کوئی ادھارن دے کر بتائیں کہ آپ نے ان لکشنوں کا اپیوک کیا ہے وہ ایک ٹھو ادھارن دینا ہے کہ بچوں کے اسکول میں جاتا ہوں ہاں پڑھاتا ہوں بچوں کو سمجھاتا ہوں ان کو ایک گوڑ سیٹیجن ہونے کے لیے ریت کرتا ہوں کچھ بھی ایسا اٹھا لیے محلہ میں اگر کسی کی کوئی بیمار پڑھتا ہے تو اس کو ریسکیو دیتا ہوں بڑھے بجرگوں کا جو سمجھتا ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہوں ہوں ہے نا جو بچے محلہ میں ادھر بھٹک رہے ہیں ان کو بھلا کر سمجھاتا ہوں ان کو پڑھنے کے لیے پرید کرتا ہوں تو اس طرح کا سوچ کر رکھ لینا ہے ہاں جو جو لیے پرس آتے ہیں تو یہ آپ لوگ جب گروپ بنا کر بیٹھیں گے تو آپس میں اس کو ڈسکس کیجئے تو آپ کو سمجھ میں چلا جائے گا چلا آئے گا کہ آپ کے بیکتے تو کونسا کمجور پکش ہے پھر اس کو اس کو ٹھیک کر لیجئے کریکٹ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کو جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں جب انٹرویو بوڑ کے سامنے ہیں تو اگلا جو ہے وہ ہے ہٹا نمبر تھا تاتوا ہوگا نا ڈیورنگ انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ پرس پوچھے کمپلیٹ ہوتے نہیں اور ہم لوگ اتر دینا شروع کر دیتے ہیں ڈیورنگ انٹرویو ڈیورنگ انٹرویو ڈیورنگ انٹرویو میں ہی آپ کو پتہ چلنے لے گا سب سے پہلے جو انٹرویو ڈیور ہیں پرس پوچھ رہے ہیں اس کو کمپلیٹ ہوتے دیجئے بس اچسکم ڈیورنگ انٹرویو جہاں داؤ ٹатель نہیں ڈیورنگ انٹرویو نچانی ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ پرس ہم سمجھ لے پاتے ہیں تو پارڈن بول کر کے ان کو بولیں کہ سر کرپیا اس کو دورائے جائے بہت سارا کنڈیشنز ہوتا ہے سبت کو نہیں پرسیب کر پائے یا آواز دھیمی آ رہی ہے یا برین اس کو گریسپ نہیں کر پایا تو پارڈن بول کے ان کو پہلے بولیے بینمبرتہ پروبک پرس کو دورانے کا انرکت کیجئے اور دوسرا چیز ہے کہ پاوج بی فور آنسرنگ پرس نہ سنیے اور اس کے بارے نہ تھوڑا سوچیے پاوج لیجیے پھرہ وقت لے لیجیے دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ فریم کیجئے پہلے آل آف ایسرن آنسر دیجئے گا وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا پڑا سا وقت لیجیے پرس سننے کے بعد دس پندرہ سیکنڈ زیادہ مت لے لیجیے گا پہلے پرسن کو سنیے پھر اس کے بارے میں سوچیے اور تب اتر دیجئے اسی لئے بولاتا ہے پاوج بی فور آنسرنگ آنسر کرنے کے پہلے پاوج کرنا چاہیے تھوڑا یدی کسی پرسن کا اتر آپ کنے والوں ہیں تو سیدھے سوری بول دیجئے بورڈ کو بلاف مت کیجئے اگر پرسن کا اتر اچھی طرح سے گیات نہیں ہے تو سیدھے سوری بولیے گلت آنسر مت دیجئے یہ انٹرویو کا سب سے بیسک پرنسپل ہے the most basic پرنسپل آپ بریش پرسن میں پندر پرسن کا اتر نہیں دے کر آئیں گے تو بھی آپ ٹاپ کر جائیں گے اچھے مارکس ملیں گے اور اگر آپ گلت اتر دے رہے ہیں تو مانے جاتا ہے کہ آپ میس انفارمیشن دے رہے ہیں آپ پرفیکٹ نہیں ہیں آپ بلف کر رہے ہیں چھل کر رہے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرسن پوچھا جا رہا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ اس کا یہ اتر ہوگا کنفرم نہیں ہے تب بورڈ کو ریکویسٹ کرنا ہے کہ کیا میں اس کا اتر دینے کا پریت نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ بات بول کر کے آپ اتر دے رہے ہیں تو پھر وہ لوگ اس کو اگر آپ گلت بھی بول ہیں تو they will not take it لیکن پوچھا گیا اور سیدھے گلت اتر اور بیروکریسی اس لیے اس کو اپریسیٹ کر جاتا ہے سیدھے سیدھے سوری کہنا کیونکہ آپ بیروکریسی میں آ رہے ہیں تو ایک ہزار طرح کے گلت کام آپ سے کروانی کے لیے بولے جائے گا پولٹیکل انٹرونسن ہوگا پولٹیکل پریسر ہوگا راج نتک دباؤ ہوگا آپ پر ایسا کام کرنے کا دباؤ ڈالا جائے گا جو ایلیگل ہوگا انلاففل ہوگا اس لیے سکھا جاتا ہے کہ سوری بولیے جو کام نہیں ہو سکتا ہے سیدھے سیدھے سوری بولیے اس لیے انٹرویو میں بھی اگر آپ سوری بول رہے ہیں تو اس کو اپریسیٹ کہتا ہے ہاں آپ کے اندر اس پرسٹ اس پرسٹہ کے ساتھ آپ کے اندر بولنے کی سکتی یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کو دیجئے گا دھیان رکھئے گا اور اتر جو ہے نیچول ہونا چاہیے فیبریکیٹیڈ اسکریپٹیڈ نہیں رٹ کی جا رہا ہے ایسا نہیں جو بھی اتر دے وہ ہونا چاہیے سوہاوی نیچول آنسر بوڑ کوئی ہے نہ لگے کہ آپ رٹا رٹا ہوا کسی کوچنگ سنسطان سے رٹ کر کے اتر دے رہے ہیں آپ پرسٹہ سیوہ میں کیوں آنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نیچول اتر ڈھونڈیے کبھی جیون میں کسی بیروکریٹ سے آپ ویڈیو سی او سے پرحابت ہوئے اس کے ایک آر سیلی کو دیکھیں آپ کو امپریس کیا یا گاؤں میں آپ نے گریبی دیکھئے تو آپ کو لگا کہہ رہے بھائی ہم ویڈیو بن جاتے تو یہ سمسیہ کا سامدھان کر دیتے کبھی ایسا جرور لگا ہوگا یا کوئی بیروکریٹ جو اندار بیروکریٹ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ اس کو رال موڈل بنائے کنہم کو ایسا ہی بننا ہے یا پھر آپ کے پریوار میں کوئی پریش بھومی ہے پرساسک سے باقا آپ کے پتا جی رہے ہو آپ کے ماتا جی رہے ہو آپ کے انکل رہے ہو فیملی میں کہیں کوئی بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہ پرائے ہوتا ہے پریوار میں دور یا نجدک کے جو ریلیٹیوز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ان کو دیکھ کے لگتا ہے لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ مرسیڈیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس سروس پر آئے ہیں اور ہمیں مرسیڈیز خرید لیں آلیسان بنگلہ بنائے ہوئے ایسی لئے ہم اس میں جائیں گے کیونکہ اس کو دیکھ کے بہت بیس ہے یہ نہیں بولنا ہے کہ مندار چھ بھی اگر ہے تو بولنا ہے کہ بھائی ہم کو یہ چیز امپریس کیا ان کا یہ چیز اور کوئی نہ کوئی پارٹ ان کا اچھا ہوگا اسی پارٹ کو بتانا ہے خرابولا پارٹ کو اٹھا دینا ہے تو آنسر must be natural ایسا نہیں لگے کہ یہ edited ہے scripted ہے fabricated ہے کبھی نہیں پرسنل لیول پر آپ اس کا آنسر دھونگیے آپ کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے کوئی بھی اس سیویل سروس کی تیاری کر رہے ہیں آپ کر رہی ہیں تو آپ کیوں اس میں آنا چاہ رہی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کا اتر اور ان کا اتر الگ ہونا چاہیے ہوگا بھی common چیز تو common چیز ہے کہ وہ بہت ساماجک پرتشتہ ہے بہت اس میں کام کرنے کا اثر پر آپ تو تاہا پر چھوٹی ہے اس کے لئے کوئی پرٹیکلر ڈھونڈیے یہ تو اتر ہوگا ہی بھائی administrative service میں آپ جب جا رہی ہیں تو آپ کا diversity بہت ہے کبھی آپ کو ڈال دیا آتا ہے ریونیو میں کبھی آپ کو ڈال دیا آتا ہے development میں کبھی آپ planning میں چل جاتے ہیں کبھی آپ law underdog میں آتے ہیں تو راج کی سبھی سے وقت میں سب سے جو بیویدی کرس سے بہت ہے diversified job ہے وہ آپ کا administrative service ہے highly diversified پولیس ہے تو ایک دم routine work ہے اس کا جیل ہے تو جیل تقسیمیت ہے ریسٹریسن ہے تو ریسٹریسن تقسیمیت ہے لیکن جب آپ administrative service بھی جاتے ہیں تو آپ کا بہت یہ diversified job ہے الگ الگ جگہ پر آپ کو کام ملتا ہے ہے نا کبھی آپ law and order میں آتے ہیں تو کبھی آپ video بن جاتے ہیں کبھی آپ revenue بن جاتے ہیں کبھی آپ کو ریسٹار کا charge مل جاتا ہے جو land ریسٹار اگر نہیں ہے کٹی میں گیا ہے یا کسی کے posting خالی ہو گئی تو وہاں پر پروساسنک سے وہاں لوگ ہی کام کرتے رہتے ہیں ہے نا کبھی آپ سچوالے میں جائے گا تو کبھی آپ کو health department میں بھیجے گا کبھی education میں کبھی آپ کو mining میں کبھی forest میں ہمارے بہت سارے students are joint security بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سچوالے میں الگ الگ departments میں لوگ ہیں کوئی گرامین بکاس میں ہے کوئی سواست میں ہے کوئی mining میں ہے کوئی forest میں ہے تو nature of جو job ہے بدل رہا ہے کی نہیں بدل رہا ہے یہاں کوئی administrative service میں کوئی stereotype نہیں بانتا ہے کیلئے رہے تو یہ اتر اور اتر جو ہے آپ کا وہ excited اور haste نہیں ہونا چاہیے not excited and haste answer تو دہ پوائنٹ آنسر تو دہ پوائنٹ آنسر ہونے چاہئے جو پوچھا جائیں بس اتنی بتانا ہے آپ کا نام کیا ہے تو صرف اپنا نام بتانا ہے نہیں کہ میرے پیتا جی کا یہ نام ہے میرے ماتا جی کا یہ نام ہے آپ کیا کرتے ہیں تو اس کے لئے اپنے پیتا جی کا اور ماتا جی کا بیگراؤنڈ نہیں جانا ہے تو دہ پوائنٹ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یا اس سرویس میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پرسند کا اتر دیتے ہیں اسی سے پھر پرسند پوچھے جاتے ہیں اور پھر جیسے جیسے پرسند پوچھے جائیں گے کسی ایک پرٹیکلر ٹاپک سے وہ دیفت میں چلا جائے گا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو بہت لوگ کیا کرتے ہیں کسی پرٹیکلر ٹاپک پر ہی انٹرویو بورڈ کو گریب کر لیتے ہیں کھیچ کر لاتے ہیں جو ان کا بڑا مجبوط پکش ہوتا ہے اگر اس پہ سلائیسن ہاں تو وہاں لے آئیے لیکن اگر اس پہ سلائیسن نہیں ہے اور آپ وہاں لے آئے اس کو تو پھر وہ نہیں دوبے گا آپ دوب جائیے تو آنسر بلکل ہی ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اور کنسائز اینڈ پریسائز سنچیپ تھو اور اس پس تھو جتنا آپ پوچھا جائے بس اتنا ہی کیونکہ جیسے آپ زیادہ بولنے لگتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ سمارٹ بن رہا ہے انٹرویو بورڈ آپ کو پھر آپ کو اپرے سیٹ نہیں کرتی ہے وہ آپ کو دیرے دیرے ڈسکریج کا نصرو کرتے گی اس کے بعد ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی سوشل اسوش پر اپروچ بیسٹ آنسر پوچھے جاتا ہے اپروچ بیسٹ پوششن جہاں آپ کے اوپینین اور آپ کے درشتی کون کو سمجھنے کا پریاس ہوتا ہے اپروچ بیسٹ پوششن درشتی کون آدھارت پرشن ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا مینلی کیا ہوتا ہے سوشل اسوش پر یہ جو پرش ہوتے ہیں سوشل اسوش ریلیٹیڈ کسی مدہ پر کسی سمسیہ پر اور تب آپ کا کیا ہوتا چاہیے اپروچ بیسٹ پوششن جہاں بھی پوچھا جائے اس میں آپ کا آنسر بیلینسٹ ہوتا چاہیے بیلینسٹ اینڈ ریلیوینٹ سنتولیت ہو شاندربیک ہو ریشنل ہو ترک سنگت بھی ہو آپ جو اتدار ہیں اس کو جسٹی فائی کیجئے اور ایسی اس سطح میں کیا ہوتا ہے جب اپروچ بیسٹ کوشن پوشے جاتے ہیں اسے سوشل اسوش سر ریلیٹیڈ یا سوشل پرولم سے جیسے جھاہرکن میں ناکسل سمسیہ جھاہرکن میں مانوت تسکری کی سمسیہ تو جب بھی یہ پوشے جائیں گے تو اس کا پروچ اور کونس دونوں جاننا ہے مطلب پکش اور بپکش ٹھیک ہے ناکسل پرولم کو ہم بولتے ہیں گیر کانون ہی آشنا میدھانک ہے مگر جب آپ اس کے سوشل روٹ میں جائیے گا تو کہنے کہیں سوشل کنڈیشن جو ہے وہ اس کے لیے اتردائی ہے اکانومی کنڈیشن اتردائی ہے پولٹیکل کنڈیشن اتردائی ہے بتائیے پھول کر کے ناکسل پرولم کے لیے بہت سارے کوجز ریسپونسیول ہیں ایک کوج نہی ہے انیمپلائمنٹ پوورٹی پولیس ایٹرو سٹیٹیز پولیس اتی اچار نہیں ہے لیکن کیا اس آدھر پر اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے نہیں اس آدھر پر ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو انیمپلائمنٹ ہے تو آپ بندو اٹھائی ہے اور سسٹم کو کل کرنے لگی ہے اس کے لئے کونسٹیوشنل طریقہ ہے سمیدھانی طریقہ ہے آج اسکل ڈیولپنٹ میشن کیوں چل رہا ہے ناکسل ایریا میں روشنی کیوں چل رہا ہے آپ اس کا لاغ اٹھائیے نا کہ بندو اٹھا لیجیے گا دونوں پکشان یہ مانو تسکری کی سمسیہ آج کرائیم بڑھا ہے اس کے پیچھے بہت بڑھا ریجن ہے آئے اور سمپتی کا آج سمان بطرن بہت بڑھا ریجن ہے haves and haves not لیکن پھر ہم اس میں ہنسا کو نہیں پروسان دے سکتے ہیں سرکار بھی تو اتنا سارا ویل فیر سکیم چلا رہی ہے آپ اس کا لاغ اٹھائیے نا محنت کیجئے آپ ایجی منی خوز نہ رکھتے ہیں اور ڈیموکریسی میں ہنسا کا کوئی اس تھان نہیں ہے ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس کنٹری کا اس میں ہنسا کا کوئی پلیس نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے کوئی روم نہیں ہے that is illegal that is an unlawful activity ہم لوگ اس کو کبھی کہیں سے بھی appreciation نہیں کر سکتے ہیں لیکن causes تو جانیں گے جب آپ بتائیں گے بگت دنوں تی آر ای میں ایک تھیٹر بنا ہوا ہے اس میں ایک فلم دکھائی جا رہی تھی ٹھیک ہے میں بھی گیا تھا ہجار چورہ سکی ماں ٹھیک ہے ساتھ آپ دیکھئے گا تو آپ upset ہو جائیے گا اس فلم کو دیکھنے کے بعد اب بڑا negativity آپ کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے مہا شویتہ دیوی برما کے اپنیاس پر آدھائی تھی اور ڈیریکشن دیا تھا گو بھی نیلانی یہ آٹھ فلم کے یہ لوگ بڑے ڈیریکٹر مان جاتے تھے نیلانی یا ساتھیجی تری یہ پورا کپرا جو نقصال مومنٹ اسٹارٹ ہوا تھا بینگول میں اور کیسے اس مومنٹ میں یوٹس جا کر کے پارٹسپیٹ کیے آئیڈیولوجی بہت اچھی تھی سمانتا نقصال مومنٹ کا آئیڈیولوجی بہت اچھا ہے لیکن جو اس لکش کو آئیڈیولوجی کو پرابت کرنے کا طریقہ ہے وہ جو غیر کارنونی ہے تو فلم کا اسٹارٹ ہی ہوتا ہے کہ ایک فون کال آتا ہے ماں کو کہ تمہارے بیٹا کا بیٹا کا ڈیتھ ہو گیا ہے آکر کہ اس کو آئیڈنٹیفائی کرو سیناکت کرو فلم ہو ہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا جو پیر میں جو اس کا ٹیگ لگایا تھا اس کا نمبر تھا 1084 آپ کو سہرن ہوگا کبھی یوٹیوب پر بیٹھ کر دیکھئے ہزار چورہسے کی ماں یہ پورا جو چاروں مجندہ اور کانو سنیال کا جو ساٹھ کے دسک میں موینٹ شروع ہوا نقصال باری سے گاؤ تھا دارجلنگ اسی پر یاد اور اس پر کیسے راجنیتی ہوتی ہے تو سیدھی سے بات ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے سب کچھ ہے مگر ہم لوگ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وائلنس پرشن کے اتر میں جسٹیفائی نہیں کرنا کارن اس کا بتانا ہے لیکن یہ بولنا ہے کہ اس کا ادھار پر اس کو نیارچیت نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے اور اب تو سرکار بولتی ہے کہ یہ جو نقصال ہیں بھٹکے ہوئے اپرادھی ہیں اس مومنٹ کو اس مومنٹ کو اگر اس مومنٹ کو اگر سماپ کرنا ہے اس آندولن کو تو صرف بلک اپریو کر کے آپ بولٹ سے اس کو نہیں ختم کر سکتے ہیں کہ صرف آپ فورس یوج کر کے پرشاشن بل لگا کر کے دباؤ لگا کر ختم کرتے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے بکاس بھی ڈیولپنٹ اور فورس دونا اسی لئے دیکھے آیا کہ آپریشن گرین ہنٹ جب چلا جھارکھن میں تو کیا تھا پہلے تھا کہ اس کو پکڑو اپنا یہ نقصال کو ہٹاؤ وہاں سے نکالو اور پھر اس شیطر کا بکاس کر دو تو بکاس بہت بڑا متع ہے گریبی ہٹے کے بیروزگاری ہٹے کے اپنے آپ نقصال مومنٹ ہٹ جائے گا آج اس نقصال باری گاؤں سے اس اندولن کا جنیسس ہم لو دیکھتے ہیں آج وہاں پر آپ پڑھئے کہ وہاں پر سڑک ہے بجلی ہے پانی ہے کاللیج ہے انورسٹی ہے سب کچھ چل رہا ہے فیس پولی تو جو اس کا اوریجن پوائنٹ تھا وہاں پر وہ سانتھ ہو گیا کارن ہماری ڈیولپینٹ ہو گیا اور جو اس کا سپریڈ ہوا جہاں پر وہاں پر ڈیولپینٹ نہیں ہے اس لئے ملی کیا ہے جنگلی چھتر نقصال کا ڈین کہا ہے گڑھ کہا ہے ٹف تیرین پہاڑ ہے جنگل ہے جہاں وہ شپتے ہیں نیچول ہائیڈ آؤٹس سے اس کو بولتے ہیں نیچول ہائیڈ آؤٹس رہی ہے ان کے لئے بڑا اپروپیٹ پلیس ہوتا ہے وہاں تک پولیس پہنچ نہیں پاتی ہے اور وہ چونکہ اس چھتر سے گیات رہتے ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے اس لئے گوریلا وار پھیر کر دیتے ہیں ایمبوس کرتے ہیں پولیس کو اس طرح کا اپروچ ڈیولپ کرنا ہے تو پروج اور کونس دونوں اس کے بعد ہے جو انٹرویور سے ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے اگر وہ آپ کے اتر سے اسامت نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے اگر وہ آپ کے اتر سے اسامت نہیں ہے تو ان کے ساتھ بہنس نہیں کرنا ہے چپ ہو جانا ہے یہ کبھی نہیں بولنا ہے کہ نہیں آپ جو بول رہاں غلط ہے ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے نہیں چپ ہو جانا ہے کبھی بھی بہنس مت کیجئے ایرگومنٹ تو بلکل نہیں کرنا ہے چپ ہو جائیے بلکل بلکل اس لئے ہم بول رہے ہیں موک شروع کیجئے تین چار لوگ کا گروپ بنائی ہے ہم لوگ تو یہاں کریں گے پھر یہ ریجلٹ کے بعد سنتے رہی ہے آپ اپنا اتر دیتی ہے وہ اپنا تھوپ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم سے سامت نہیں ہے چپ ہو جانا ہے دیکھیں فیکس تو الگ چی ہوتا ہے فیکس کی ہم بات نہیں کر رہا ہے فیکس میں تو غلط ہوگا صحیح ہوگا اگر آپ ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم ہوتا ہے تو بولی کہ مہاں سے میں نے یہی پڑھا ہے وہ سکتا ہے کہ میں مس کر رہا ہوں لیکن میں نے یہی پڑھا ہے بس دیکھیں آنسر آپ کا برابر بیلینس ہونا چاہیے موڈریٹ ہونا چاہیے آر آئیڈیولوجی بیشت تو کبھی نہیں ہونا چاہیے کبھی نقسل کو نہ تو سپورٹ کرنا ہے سپورٹ تو کبھی نہیں کرنا ہے نہ تو کیا سپورٹ نہیں کرنا ہے آئیڈیولوجیس آپ کو اسٹک نہیں کرنا ہے کیونکہ بیوروکرات اے پولٹیکل ہوتا ہے نون پولٹیکل بیوروکرات کو ایک ہی جگہ پر اس کا پولٹیکل پارٹی Challenge باقی جگہ پر مانے جاتا ہے کہ ایک دم نشپکش رہے گا تٹس رہے گا آپ کو ایڈیولوجی سے کیا مطلب ہے کوئی پروگرام ہے کوئی سکیم ہے سرکار کا وہ کی کوئی بھی ایڈیولوجی پر بیسٹ ہو آپ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ اس کے بیٹر ایکسکوشن کے اور جائیے گا اور کوئی بھی پارٹی جو آتی ہے سرکار میں وہ اپنا پالیسی کو ہی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کا جو ایڈیولوجی ہوتا ہے اسی پر بیسٹ وہ نیتی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی بڑا آپ تو اس لیول پر نہیں جائیے گا آپ کو پالیسی میکنگ میں کبھی نہیں جائیے گا آپ تو پالیسی ایکسکوشن میں رہیے گا جو آئی ایس ہوتے ہیں سینیورولوج پالیسی میکنگ میں بیٹھتے ہیں اور وہ کنونس کرتے ہیں ان کے جو پالیسی میکنگ ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں ایسا اثر ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پبلک کیلئے اچھا ہوگا لیکن اگر وہ ریجیڈ ہے کہ نہیں یہ ہی تم کو کرنا ہے تو وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیا؟ ultimately ان کو کرنا ہی کرنا ہوگا یہ کوئی پالیسی تو منتری کے نام پر آتا ہے نا سرکار کے نام پر آتا ہے آپ برابر اس چیز کو دھیان رکھئے اور آپ کو بلکل نسفکس رہنا ہے تو ترس رہنا ہے برابر ایک بیچ کا ہے موڈریٹ اپروچ اپنانا ہے نہ تو رائٹ اسٹ ہونا ہے نہ تو لیفٹ اسٹ ہونا ہے تو یہ امپورٹن چیز ہے آرگومنٹ نہیں کرنا ہے بلاف نہیں کرنا ہے اور جو انٹیکل کوششن ہوتے ہیں انٹیکل اپلیکیشن کے جو کوششن ہوتے ہیں مدہ سے جڑے ہوئے مانجھے آپ کو نکسل پرولیم کے بارے میں پوچھا رہا ہے ایسے پرشنوں کا اتر میں نہ کبھی مت کیجئے ٹھیک ہے فیکٹس تو ہو سکتا ہے گا نہیں جانتے ہیں سمپلی سے نو لیکن ан فاشم سکتا ہے نہ 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 2 ließen ünst و 3 بت quer جو اپلیکیشن ہے وہ پیوکتہ پر آتھے پرشنوں کے اتر میں کبھی نہ نہیں کہی ہے اب گریبی جھرکرن میں گریبی کو کس پرکار دیکھ رہے ہیں تو نہیں ہم نہیں جانتے ہیں ایسا تھوڑے ہے آپ انانت سنگھ نے نہیں ہے ابھی تو بہت پوپلر ہوا ہے ریل سن کا دیکھیں ہیں تو ٹھوٹے سرکار جن کو بھی ہر میں کہا جاتا ہے واہو بلی ہے موسیقی موسیقی تو انیلیٹیکل اپلیکیشن پر جو بیسٹ پرشن ہوتے ہیں جس میں آپ کے اپنین کو سکھ کیا جا رہا ہے اس پر تو آپ کو ایک اسپسٹ آپ کا بیچار ہونا چاہیے نا اس کے لئے ہم لوگ ہر ٹاپک پر جو اس کے ایسو جھاں اس کو ٹھیک سے سمجھیں اس کے روٹ میں جائیں اس کے جڑ میں جا کر اس کو دیکھنے کا پریاس کریں دیکھنے ہیں آج گریبی ہے جھا رکھن میں ٹھیک ہے پورے دیسے میں گریبی ہے اس کے گریبی کا ایک بڑا کارن بیروجگاری ہے ہر جگہ کیونکہ یہ بیروزگاری اور گریبی کو ٹوین پرولمس ہو لاجتا ہے جوڑی میں سمسیہ ہیں بیروزگاری ہٹ آجیے گریبی ہٹ جائے گا انکم جنرائٹ ہوگا تو کنجمشن ہونے لے گا میری بھی ہٹ جائے گی لیکن جھارکھن میں اگر گریبی کا سب سے بڑا سمسیہ آپ پوچھے گا سب سے بڑا کارن تو وہ بیروزگاری تو سامان ہے وہ تو ہر کوئی بولے گا آپ لوگ بتائیے کیا ہے what is the main cause of poverty جو گریبی کو جنریٹ کر رہا ہے مدی پان لائنڈ ایلینیشن آج گریبی کا کارن ہے آدھیباسی کی جمین چھینی جا رہی ہے جی جمین کا مالک ہوتا تھا جو اس میں وہ سرمک ہو گیا سوامی سرمک تو جنرل نہیں بتانا ہے جنرل تو سب کو بتائے گا سب سب رہا روٹ کوج ہے یہ مدی پان اور not only for poverty جھارکھن میں جتنی بھی سمسے ہیں سب کا جڑے ہی ہے مدی پان کرائیم بھی بڑھتا ہے اس سے رات میں آیا ہزمن پی کر کے اور ٹانگی سے کاٹ دیا وائٹ کو آئے دن یہ اکبار میں آتے رہا تھا ہے نیوشن بیٹا باپ کو مار دیا ہے اور سب کے پیشے یہ پرولم ہے ڈرنکنگ بلکل لینڈ ایلینشن ڈرنکنگ اگر آپ بولیے تو لیک آف ایڈوکیشن سکشہ لا دیجئے گری بھی ہٹ جائے گی سکشت آدمی کچھ بھی کام کر کے اپنا گری بھی ہٹا لے گا سدھے سدھہ multimedia سرکا ہو ست گری بیٹھا ہوا ہے اور انیپ ٹائمنٹ کا سدھا سدھے جو پریباس ہے ب deformation کچھ successful سرکار آپ کو نوکلی دے گئے اس کے باتلے میں آپ کو بتن دے گئے اب تو آپ کا سدھا سدھے ہے وہ ہے آپ کا سرکار اور سرکار باہر پر بول رہی ہے کہ آپ سیلف امپلائمنٹ کی ہو جائی ہے سکل ڈیفلپمنٹ کیجئے کچھ نہیں تو بیجلی کا کام سکھ لیجئے کبھی بیروچگار نہیں رہیے گا فلمنگا سکھ لیجئے ٹھیک ہے اس میں آپ کو لو یہ ہے انکم ہے لیکن ہے یہ ہائی پیٹ نہیں ہے یہ لو پیٹ ہے لیکن آپ کا لائیو لیوٹ تو چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جب اتر دیجئے تو اس طرح سے اتر دیجئے کبھی بھی انٹی گورنمنٹ اتر نہیں ہونا چاہیے سرکار بھی اتر نہیں ہونا چاہیے بھائی انڈا بیچنے بول رہا ہے پکوڑا بیچنے بول رہا ہے تو کچھ گلتی بول رہا ہے کنس بھی بولتا ہے کہ ارث بہوستہ ایک سمیں کے بعد وہ سیچورٹ ہو جاتی ہے سب کو کہاں سے سرکار روزگار دے گی ہم اس کو پولیٹی سائز کرتے ہیں اور سب سے بڑی سمسے ہے کہ جو پولیٹی سینس ان الیکسن کے سامنے فالس کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کے کارنی پرولم ہے کہ ہم آئیں گے تو پانچ کروڑ دیں گے دس کروڑ دیں گے اور فالس پرومیسیج کر کے ستہ میں آ جاتی ہیں تب ہم لوگ کو کسٹ ہونا سروع ہوتا ہے اگزیسٹنگ ریالیٹی ہے کہ نہیں مل سکتا ہے پوپلیشن بہت زیادہ ہے نوکریہ کم ہیں ورک فورس بہت زیادہ ہے نوکریہ کم ہیں لیبر فورس بہت زیادہ ہے مارکٹ میں اب چلے جائے یہ مرابادی ابھی بھی دیکھئے کہ وہاں پر ہجاروں کے سنکھے میں لیبر بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے ہوئے اور لے جائے اور چار سو پانچ سو روپیہ سامنے دے دے دیں اب دیکھ لیجے استطی یہ ان اورگیسٹ سیکٹر کی استطی ہے لیکن وہیں پر دیکھئے جو ٹھیلہ لے لیا پھل ہی بیچ رہا ہے وہ ہجار روپیہ سامنے کما کے جائے گا ہم لوگ سرکاری جب میں آ جائے اور پورے سسٹم میں پھرشت آچار پیدا کر کے بھوز خوری پیدا کر کے ہم بہت ایک امیلس کرن کر لیں یہ آپ کا نہیں ہوگا تو یہ اتر آپ کا انٹیکل اپلیکیشن بیس جو پھرشت ہوتے ہیں اس کا اتر آپ کو ایسے ہی دینا ہے آپ کے نوٹس میں سب ہے یہ جھارکھن کا نوٹس اٹھائیے اکانومیس کا اس میں ساری ہو جو آج تک کی ہے ادھر والا نہیں ہوگا بھوز خوری پیدا کرتے ہیں ہم بتائیے کیونے بتائیے گا بتائیے ہم بتائیے بلکل ہاں دین دے دین دے آلو پاڑ ہے بتائیے بلکل ہاں بہت سارا ہے آپ کے نوٹس میں سب ہے اس کے بعد ہے آپ کا آپ کا دریشتی کون جو ہے وہ ریجیڈ نہیں ہو کرکے فلیکشبل ہونا چاہیے تھوڑا نو ریجیڈیٹی ماتیوادی کبھی مت ہوئی ہے آنسر دیت سے سمیں ریجیڈ نہیں ہونا ہے اور آپ انٹی مطلب اس کو بول سکتے ہیں نو کریٹس سیجم آف کریٹس سیجم آف کریٹس سیجم آف لورمنٹ ٹھیک ہے سرکار کر رہی ہے ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے یہ بول سکتے ہیں ہم تو برابر مینس میں پڑھائیں ہیں ہر چیز میں کہ ابھی اس جسہ میں اور پریاس کی ضرورت ہے یہ سب سے moderate approach ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا اتنا ہو رہا ہے نہیں impact نہیں دیکھ رہا ہے بولا جا سکتا ہے یہ دیکھ تو نہیں رہا ہے پنی بکاس تو ہو رہا ہے اس میں اور کچھ بہت کچھ کیا جانے باقی ہے بس irritate کریں گے آپ کو وہ ہاں آپ کو صرف آپ کے temperament کا test کریں گے یعنی آپ تو بول رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کا impact کہاں ہے تو انہیں وہاں سے ہے گاؤں کا بکاس ہو رہا ہے سر کا بکاس ہو رہا ہے لوگوں کو آواز مل رہا ہے رشی کے لئے سچائی مل رہا ہے یہ تو ہاں 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 ابھی اور اس میں بہت سارا ہاں ہاں پریاست بھی ہے سچائے بھی ہی ہے مطلب anti government کوئی بھی statement دینے سے بچنا ہے سرکار بھی نہیں ہونا چاہیے پوچھا رہا سکتا ہے کہ ناکسل کو سرکار پروشان دیتی ہے بولا نہیں ان کو سماپت کرنے کے لئے تو سرکار اتنا پریاس کر رہی ہے اور مکہ تہارہ ملانے کے لئے مینسٹری ملانے کے لئے تو کبھی بھی یہ سرکار کے برودھی نہیں ہونا ہے اگلا جو ہے وہ آپ کا ہے کہ اور and positive answer سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے سرکار نہیں کر پا رہی ہے یہ نہیں ہوگا گریبی کبھی نہیں ہٹے گی ہے سب نہیں بیروشگاری کبھی نہیں ہٹے گی ہے سب نہیں سو روپ بدل رہا ہے نا سیلف ایمپلیمنٹ تو برابر آشاوان اتر ہونا چاہیے پوزیٹیو ہونا چاہیے اس کے بعد ہے آپ کا ایک پرشناتہ ہے کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کیوں سویل سیوہ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا اتر بلکل ہی سوہویک آپ دیجئے ایک آکرشک کیریئر ہے ایٹریکٹیو کیریئر ہے یہ آج بھارت میں جتنی بھی شوائے ہیں اس میں سویل سیوہ سب سے آکرشک ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کروڑوں کا بیتن چھوڑ کے پرائیویٹ سے لوگ اتر آتا ہے ایوین اسٹیٹ کمیشن میں آئی ایٹینز آ رہے ہیں آکرشک کیریئر بہلا چیز ہے کام کرنے کا اوسر آپ اس میں آپ سوشل سروس کر پا رہے ہیں آپ کے من میں کہیں اکشا ہوتی ہے گریب کو دیکھ کر کے کی بڑا آپ اندر سے بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں کل کے دن آپ اس سیوہ میں آئیں گے تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں جس چطر میں آپ کام کیجئے گا وہاں پر سے آپ گریبی ہٹا سکتے ہیں کام کرنے کے نیک اوسر ہے آکرشک بہتن مان بھی ہے سیلری بھی کم نہیں ہے ایک ڈیسینٹ لیوینگ سٹینڈر کے لیے سیویل سروس میں بہت سہلی ملتا ہے لیکن ہے کہ دل ہے کہ مانتا نہیں ہے یہ چھاہیں ہماری اندھ ہیں اور جو ہم بگل والے کو دیکھتا ہے کہ مرسیٹی جو رکھے ہوئے ہیں درستو بڑا بڑا گاڑی رکھے ہوئے تو ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے then you start exploiting the system eroding the system تو آکرشک کیریئر ہے صوبیتہ اور بیتنمان اس میں بہت ہے بولا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ کو تو کروڑوں نہیں ملے گا پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتے تو کروڑوں ملتا نہیں جتنی مل ہوتا ہو سکتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے پریابت ہے ایک اچھے جیون اسطر کے لیے پریابت ہے بس اہی اتر دینا ہے لاکھ روپے کم نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ترہ ترہ کے صوبیتہ orderly ہے guard ہے گاڑی ہے آج کل سرکار تو سب اسطر کے راجوالہ کو سب کو ملا ہوا ہے گاڑی ڈرائیور ہے water ہے اس کے بعد لاکھ روپے کھاں خرج کیجئے گا جناب آپ سیمپن کب ہوتا لگر آپ کو روز کھولنا ہے ڈرائیور ہے اب تو ہاں تب آپ کا اسطحان ہوتوار جل میں ہونا چاہیے کبھی بھی یہ نے بولنا ہے کہ پاور کے لیے آنا چاہتے ہیں یہ کبھی مت پھولئے گا پاور لسٹ کبھی مت سوکھیجے یہ نگٹی مانے جاتا ہے کہ اس میں بہت پاور ہے اس لیے آنا چاہتے ہیں نہیں social service society کے لیے contribution یہ اتر ہونا چاہیے اور ساماجک پرتیشتہ بہت ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں ویڈیو کے روپ میں تو پورا گاؤں والا آپ کو سرپ اٹھا لیتا ہے social prestige ویڈیو ساہب آئے ہیں آپ ان کے لئے role model ہو جاتے ہیں جو آنے والی پیڑھی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بنیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پر ڈھیان دنا ہے اور ایک چیز جو ہے کبھی بھی اپنے weak points کو وہاں نہیں بتانا ہے never disclose your weak points برابر اپنا جو آپ کا strength ہے اس کو بتائیے weakness مت بتائیے اور کبھی اگر پوشی دیا جائے کہ بہت اگر stress اپنے سے مت بتائیے اگر پوشا جائے کہ آپ کا weakness کیا ہے تب آپ بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم بہت sensitive ہیں emotional ہیں یہ تو human property ہے human good ہے معنوی election ہے ایسے مت بتانے لگئے اور کبھی بھی آپ یہ مت بتائیے کہ ہمارے اندر کوئی روٹی ہے کھامی ہے پوشے تو وہ ہی بتائیے emotional ہیں ہم ہم دوسرے کے کشت کو دیکھتے ہیں تو بڑا بھاوک ہو جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے کس طرح سے express کیجئے اور کوئی بھی آپ ایسا اوتر نہ دیجئے جو آپ کا devaluation کرتا ہو نم نم لیاکن کرتا نہیں اپنے سارے positive traits کو بتائیے ہم بہت آلسی ہیں انساسن کا ہمیں بھوڑا بھاو ہے یہ کبھی مت بتائیے بھلے ہو آپ میں کبھی سمیں پر نہ پہنچتے ہو کہیں انٹرویو بھی دن جانے ہیں تو سمیں پر نہیں پہنچے ہیں پھر بھی مت بتائیے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کا نام کال کیا گیا اس کا ٹھیک دو منٹ پہلے پہنچا ہے یہ کبھی نہیں prompt ہیں disciplined ہیں sincere ہیں دوسروں کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہیں تو pushes کرتے ہیں کچھ کا سمدھان کر دیں ہاں ایک کمی ہے کہ ایموسنل ہے اب بیٹ ایموسنل یہ آج پرشاشن کیسا ہے سمبیدن سل بلکل اس کو اپرے سیٹ کیا جائے گا اور یہ قدومت بولیں اگر پوچھے کہ آپ ابھی تک کیا کر رہے تھے تو کبھی مت بولیں کہ ہمارا دوسرے جگہ سیلکسن نہیں ہوا اس لئے اس کے تیاری کر رہے ہیں never select that کہ ہم وہاں دے رہے تھے ہم وہاں دے رہے تھے نہیں i am always preparing for this equation only اگر دوسرے جاب میں ہیں تو یہ بھی بولی ہے کہ وہاں پر آرثیک ہم کو سکشمتہ پراب کرنی تھی اس لئے ہم نے اس جاب کو جوائن کیا لیکن ہمارا جو ڈریم ہے وہ civil service ہے موسیقی یہ برسویں ڈگریز برسویں ڈگریز کیوں بتائیے گا جب آپ پرسو کر رہے میں کمپیٹ نے نہ ہوا ہے باتا سکتے ہیں کیا ہے ٹھیکر کیا کر رہے ہیں پرسو q q q q q کر رہے ہیں کیوں بتانے جائیے گا کب یہ مانا جائے کہ اب حتاس نراز ہو کر کے ادھر چلے گا ہے مت بتائیے چھوڑیے نا کرتے رہیے نا نہیں ایک ایک سیکرورٹی کے لیے ایک ایک آلٹرنیٹیو کے لیے کیونکہ کمپٹیشن ڈیسٹو ٹف ہم تو اپنا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم نے یہ کر دیا کہ تب تک کچھ آرٹھک سکتا ہو جائے بیٹ کر کے کہیں پڑھائیں گے تو پیسہ آئے گا تو ہم اپنی پڑھائی بھی آگے جائے رکھ پائیں گے یہ بتانا ہے آپ بھی بتا سکتے ہیں چیز کہ ہم اوپسن اس کو نہیں چون رہے ہیں ہم اوپسن نہیں چون رہے ہیں ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس پریشہ میں بہت بلم ہو جاتا ہے نیمتہ ہے سمیں بہت لگتا ہے تو ہم اس سمیں کے ساتھ اپنے آپ کو کر سکے اور ہتاس نجاز نہ ہو ہمارا آرثی کو پارجن ہونے لے گا تو ہم اپنے آپ کو اکانومکلی اسٹیبل کریں گے اکانومکلی اسٹیبل کریں گے تو ہم اس اپنے لکھ سے ہٹیں گے نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر دھیان دینا ہے آج ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اگلا کلاس ہم لوگ رکھتے ہیں سٹرٹیو کو تب تک آپ لوگ جو